بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وفاقی حکومت کی جانب سے مہنگائی کی اس وطائی حوام پر پیٹرول کا ایک اور بم گرا دیا گیا ہے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی اور اس میں اعلان کیا ہے کہ ہم پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں مزید تیس روپے اضافہ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت دو سو دس روپے ڈیزل کی نئی قیمت دو سو پانچ روپے اور مٹی کا تیل تقریباً ایک سو اکاسی یا بیاسی روپے تک پہنچ جائے گا یہ تقریباً پچھلے دس پندرہ دنوں میں دوسری بار اضافہ ہے پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اور ان پندرہ دنوں میں تقریباً ساٹھ روپے لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو پی ٹی اے کی حکومت میں چینکتے چلاتے رہے تھے کہ عمران خان مہنگائی کر رہا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہا ہے آئی ایم ایف کے دباؤں میں آ کر اور اس کے بعد اشیخ اور دنوش کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں اپنے جلسوں میں مریم انواز شریف شہباز شریف اسی طرح کا جو ہے وہ رونا رو رہے تھے لیکن اب جیسے ہی یہ لوگ حکومت میں ہیں تو ان کے کنٹرول سے بھی یہ چیزیں باہر ہیں اور اب ان سے شاید یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ جو ان دس پندرہ دنوں میں ساٹھ روپیر لیٹر کے حساب سے اضافہ کیا گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور مہنگائی میں کتنی فیصد اضافہ ہوگا یہ شاید اس چیز کو ابھی تک سمجھ نہیں رہے یا سمجھنا نہیں چاہتے کیونکہ مفتا اسماعیل صاحب کا بڑا ہی مزاکہ خیز بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا کہ شہباز شریف نے جب تیس سو روپیر لیٹر کے حساب سے اضافہ کیا تھا تو وہ رونے لگ پڑے تھے یعنی ان کو بہت احساس تھا عوام کا اور شاید اب اگلا بیان یہ بھی آ جائے کہ جب اس بار اضافہ کیا ہے تو وہ رونے کے ساتھ ساتھ زمین پر لوٹنے بھی لگے تھے اور بہت دکھ تھا انہیں درد تھا چیکھنے چلانے لگے تھے کہ میں اپنی عوام کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں لیکن ان کے بس میں یہ بات نہیں ہے لیکن دکھ ان کو بہت سارا ہے کہ وہ پٹرول کے قیمتوں میں اضافہ بھی کر رہے ہیں اور عوام کے دکھ کا بھی ان کو احساس ہے یعنی جب گورنمنٹ سے باہر تھے حکومت سے باہر تھے تو باتیں کرنا ان کے لئے بہت ہی آسان تھا لیکن اب جو حالات ہیں بجلی کے معاملات آپ کے سامنے ہیں پندرہ سے سولہ گھنٹے تک لوٹ شیڈنگ ہیں اور اس کے بعد جو اشیخ اور دنوش کی قیمتیں ہیں وہ بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور رہی صحیح جو کمی ہے وہ پٹرولی مسنوات کی قیمتوں نے پوری کر دی ہے اور اسے ایک ڈیٹھ ہفتے کے اندر اندر ساٹھ روپے لیٹر کی حساب سے اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہے اور ملک چلانا ہے کیونکہ وہ پیسے نہیں دے گا جب تک پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا تو اب دیکھنا ہے کہ یہ مہنگائی کہاں تک جاتی ہے اور یہ حکومت سے باہر ہو کر پی ٹی اے پر جو الزمات لگا رہے تھے کہ عمران خان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے حکومت ہمارے ہاتھ میں آنا ضروری ہے ہم پاکستان کو ترقی کے راہ پر گامزن کریں گے تو اب دیکھیں دے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کیا ہوتی ہے اور عوام آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے